لے جی آپ کو چار نام دیے جائیں گے جس کے اندر نواز شریف، عمران خان، یوسف رضا گلانی اور شوکت عزیز کے نام شامل ہیں اس کے اندر سے آپ نے صرف عمران خان کا نام اٹھانا ہے اور آپ کو ملیں گے تین لاکھ بیس ہزار روپے ایسا پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان کے حریف ملک، پاکستان کے ہمسائیہ ملک بھارت کے اندر ایک گیم شو میں ہوا ہے گیم شو جو بھارت کا مشہور ترین اور مقبول ترین گیم شو ہے کون بنے گا کروڑ پتی جس کے ہوسٹ ہیں امیتہ بچن پہلے ذرا آپ کے ویڈیو ملائزہ کریں دسوہ پرشن تین لاکھ بیس ہزار روپے آپ کے سکرین کی اوپر یہ رہا تین نویمبر دو ہزار بائیس کو پاکستان کے کس پورو پردھان منطری پر وزیر آباد میں گولی چلائی گئی تھی اپشن سنیے نواز شریف بی عمران خان سی یوسف رزا گلانی دی شوطن عزیز سر حالی میں ہوا ہے تو تھوڑا سننا سا سر منکی عمران خان کو پسطر گولی تھی لے کر بی لگ رہا ہے سر سر بی کو لاکھ کرنا چھو مست بی کو لاکھ کرنا چھو مست یہ تھا جی بھارت کا مشہور ترین گیم شو کون بنے گا کروڑپتی اور اس کے ہوسٹ ہیں امیتہ بچن اور یہ کون بنے گا کروڑپتی کا سونما سیزن ہے اور جو امیتہ بچن ہے تقریباً 23 سال سے یہ والا گیم شو چلا رہا ہے جس کے اندر لوگوں کو لاکھ روپے دیے جاتے ہیں اور یہ اسی کے حالیہ سیزن کے اندر عمران خان کے متعلق سوال کیا گیا اور یہ سوال یہ تھا کہ 3 نومبر 2022 کو پاکستان کی کس پردھان منتری پر گولیاں چلائے گئی اور اس کے بعد چار اوکشن آئے اس میں سے جو آنسر دینے والا بندہ تھا اس نے صرف عمران خان کا نام پک کرنا تھا اور اس کو تین لاکھ بیس ہزار پر اس نے پک کرنے کے بعد جیت لیے یعنی کہ بھارت کے اندر بھی پاکستان کے فارمر پرائم نیسٹر عمران خان جو کہ اس وقت اڑیالا جیل کے اندر قید ہیں ان کے نام کے چرچے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان صرف پاکستان کی حدود تک محدود نہیں ہے بلکہ ان کو پوری دنیا کے اندر لوگ اچھے الفاظ سے یاد بھی کیے جاتے ہیں اور یہ پہلی دفعہ امیتہ بچن کے اس شو میں نہیں ہوا بلکہ اس سے پہلے بھی امیتہ بچن کے اسی شو میں کون برے گا کروڑپتی آج سے چھ سال قبل بھی ایسا ہی ایک سوال جو تھا امیتہ بچن نے عمران خان کے بارے میں پوچھا تھا جس کے اندر سیدھو موسیوالے کی ایک وائس لائے گئی تھی اور اس میں سے کہا گیا تھا کہ یہ وائس کس کے متعلق ہے ذرا یہ والی ویڈیو بھی آپ ملائزہ کریں یہ شکس کس نیتہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں ابھی ایک آڈیو کلو آواز چنائی جائے گی this person is talking about which leader آڈیو سنا آجا کمپیٹر میں نے انہیں کٹھن پرستریوں سے جوچتے ہوئے دیکھا سمرتے ہوئے دیکھا نکھرتے ہوئے دیکھا میں نے انہیں وانٹریک مائن دیکھا کرکٹ کھیلی تو پوری سمپنٹہ سا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پورنٹہ ملتی ہے اور پورنٹہ کو چھوٹی چیز نہیں ہے پورنٹہ سکنٹی ہے پولٹکس کی تو چھپیس سال لگے ایک سیٹ سے سکریک سے جرور کیا اور آج پردھان ناتری کو زلی آباش اپشنز رکھتا ہوں آپ کے سامنے اور آپ کے اپشنز ہیں یہ اے محمد عزور الدین بی قیرتی ازاد سی عمران خان یا دی منصور علی خان سی عمران خان امیتہ پچن کے اس شو میں کون بنے گا کروٹ پتی میں صرف عمران خان کے متعلق سوال ہی نہیں پوچھا گیا بلکہ انہوں نے اس کے بعد اس کے بارے میں یعنی کہ عمران خان صاحب کے بارے میں ڈیٹیل بھی بتائیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر ہیں اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور چیئرمن بھی ہیں اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان صاحب جو ہیں پہلے ایک کرکٹر تھے اور اس کے بعد جو ہے اگست دو ہزار اٹھارہ سے لے کر اپریل دو ہزار بائیس تک پاکستان کے پردھان منتری بھی رہے ہیں یعنی یہ پاکستان کے پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور یہ جو گیم جو ہے کون بنے گا کروٹ پتی اس کے اندر جو سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کرنٹ افیر پر ٹرینڈنگ افیر پر پولیٹکس پر ریلیجن پر سپورٹس پر مطلب کہ مختلق قسم کے جنرل نولیج کے سوال کے جاتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے میتہ بچن صاحب ان لوگوں کو جو جواب دیتے ہیں ان کو انعامات تقسیم کرتے ہیں اور یہ بھارت کا مشہور ترین جو ہے گیم شو آپ کو سن کر یہ کیسا لگا کہ آپ کے ملک کے ایکس پرائم منسٹر عمران خان کے جو چرچے ہیں وہ بھارت تک ہو رہے ہیں اور ان کے مشہور ترین گیم شو میں ہو رہے ہیں کیسا لگا آپ کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ اپنے میزوان علیشہ جعفی کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات